السلام علیکم میں ہوں عبدالوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سفیت پوش ٹی وی دوستو ہم بغیر کسی ڈیلے کے ویڈیو شروع کرتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا ہمیں بچپن ہی سے اقوال ذریع پڑھنے کا شوق ہے ایک قول ہم نے پڑھا کہ قرض لینے والوں کی یاداشت ہمیشہ کمزور ہوتی ہے یہ بات اس وقت ہمارے سمجھ میں نہ آئی تھی پھر ایک دن ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہمیں یہ قول اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوا یوں کہ ہمارے ایک دوست نے ہم سے کچھ پیسے ادار لیے اور ایک مقررہ وقت پر دینے کا وعدہ کیا ہم نے پڑھ رکھا تھا کہ پیسے کا لیندین لکھ کر کرنا چاہیے مگر ہم نے اس پاس پر عمل نہ کیا اور زبانی کلامی ہی اس دوست کو ادار دے دیا کچھ دنوں کے بعد ہم نے اس سے اپنے پیسے واپس مانگے مگر ہماری حیرت کی انتہار نہ رہی کہ جب اس نے کہا کہ وہ پیسے تو میں آپ کو دے چکا ہوں میں نے کہا اگر ایسی بات ہوتی تو میں پیسے واپس کرنے کا تقاضی کیوں کرتا اس پر وہ بولا میں نے پیسے دے تو دیئے ہیں مگر آپ کی شرافت کو مدنظر رکھتے ہوئے دوبارہ دے دوں گا اس پر ہمیں سخت غصہ آیا اور ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ آئندہ کسی کو ادار نہیں دیں گے اور اگر کبھی دیا بھی تو صرف اتنا کہ اگر وہ لے کر باغ جائے تب ہی ہمیں فرق نہ پڑے یعنی کل آمدنی کا صرف ایک فیصد ایک کول ہے یعنی جب میں نے اپنی رکم ادار دی تو میرا ایک دوست تھا اور جب میں نے واپسی کا تقاضی کیا تو وہ نام مہربان تھا عوام میں ایک شیر بھی بہت مشہور ہے وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا عورت کا زمانہ کچھ دن پہلے نسیم نکچ چوک کاسمہ آباد میں ایک بڑی دکان پر میں اپنے ایزی پیسہ آکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے گیا وہاں کام کرنے والی لڑکے کو دو چار دفعہ بولا کہ مجھے پیسے نکلوانے ہیں پر وہ دیان نہیں دے رہا تھا اچانک ایک عورت دکان میں داخل ہوئی اور وہی لڑکا اس عورت کے پاس آیا اور اس عورت سے دعا سلام کر کے موبائل لے لیا اور اس کے پیسے نکالنے لگا دس منٹ میں بہت باتیں ہوئیں ان کے بیچ میں جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ دکاندار لڑکے اور اس عورت کے بیچ میں اتنی بے تکلفی غیر روائتی ہے خیر میں غصے سے کبھی اس عورت کو دیکھتا تو کبھی اس دکان والے لڑکے کو یاد رہے دکان کا مالک اور دو تین ملازم بھی وہی موجود تھے جب وہ عورت چلی گئی تو لڑکے نے مجھ سے موبائل مانگا تو میں نے بھی اپنے موبائل دیتے ہوئے تنزیہ کہہ دیا کہ عورتوں کا زمانہ ہے بھئی اس عورت سے پہلے میں آیا تھا لڑکے نے تنز کے جواب میں مازد کے ساتھ کہا کہ بھئی یہ میرے ملے کی عورت ہے اس کے شور کو بھی میں جانتا ہوں یہ ایسی ہی ہے اچانک آتی ہے اور بہت تنگ کرتی ہے جلد بازی کرتی ہے کیونکہ یہ اپنے شور سے چھپ کر پیسے نکلوانے آتی ہے جو کہ اسے اس کا عاشق بیجیتا ہے اور یہ اپنے شوک پورے کرتی ہے میں تو ملازم مندہ ہوں یہ دیکھیں میرے ہاتھ کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے میری مہندی بھی نہیں اتری ابھی تک اس نے مجھے پیسے اور میرا موبائل دیا میں یوں سوچ میں ڈوب کا چل دیا کہ آخر کون غلط تھا وہ عورت جو شور سے چھپ کر ایسے کام کر رہی تھی وہ عاشق جو شادی شدہ عورت پر خرچے کر رہا تھا پر شوک پورا کرنے جیسا نہیں تھا وہ دکاندار لڑکا جو اس کا پروسی بھی ہے وہ اس کے شور کو جانتا بھی ہے اور پھر بھی اس عورت کا ساتھ دے رہا تھا یا میں جو خامخواہ اس کو تنظمار بیٹھا میرے بان کیسے کیسے میں دفتہ سے واپس آ رہا تھا اور صدر میں آ کر کسی بس کی تلاش میں تھا کچھ دیر انتظار کے بعد مجھے ایک منی بس مل گئی اور میں اس میں بیٹھ کر اس کے بھرنے کا انتظار کرنے لگا صدر کا علاقہ کراچی کا ایک کاروباری اور بارونک علاقہ ہے اور یہاں ہر طرح کی لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف جاتے نظر آئیں گے اس دوران مجھے میری بس کی کھرکی میں سے پھلوں کے ٹھلے والے بھی نظر آ رہے تھے اچانک میری نظر ایک نیم پاگل آدمی پپڑی جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور کچھ راتی ٹھلے والے اسے تنگ کرنے کے لیے اس کو چھوٹے چھوٹے پتھر اور پھلوں کے چھلکے مار رہے تھے جب وہ غصے کا اظہار کرتا تو وہ محضوظ ہو رہے تھے اسی دوران ایک آدمی اس کے پاس آیا وہ اسے اپنے گلے لگا کر اس سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگا میں یہ منظر دیکھنے لگا تو سوچنے لگا کہ اتنے سارے شرارتی لڑکوں میں کم از کم ایک آدمی تو ایسا ہے جو اس نیم پاگل شخص کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے وہ اسے تسلی دے رہا ہے لیکن اگلے ہی لمے میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس آدمی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے شرارتی ٹھلے والے کو اشارہ کرنے شروع کر دیے کہ اس پاگل آدمی کو پتھر اور پھلوں کے چھلکے مارنا جاری رکھو یعنی ایک طرف تو اس پاگل شخص کو گلے لگا کر جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا جیسا کہ اس سے کوئی زیادہ ہمدردی والا نہ ہو وہ دوسری طرف شرارتی لوگوں کو اس آدمی کو مارنے کے لئے اشارے بھی کر رہا تھا یہ واقعہ منافقت کی بڑی مثال ہے اور اس کو سن کر مدرجہ زہر کا آفتے ذہن میں آنے لگتی ہیں مثلا بغل میں چھوری موپا رام رام یا بیڑ کے بیس میں بیڑیا ہمیں زندگی گزارتے ایسے خطناک لوگوں سے اشارہ رہنا چاہیے کسی شائع نے کیا خوب کہا ہے ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں شاید میری بستی میں ہیں ادکار بہت ہیں امیدہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل سفید پوش ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بائل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے اللہ حافظ